السلام علیکم دوستو آج کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کمپیوٹر کی کچھ شارٹ کٹکیز کے بارے میں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور یہ شارٹ کٹکیز آپ کا بہت سا ٹائم بچا سکتی ہیں اور بہت سی سیٹنگز ہیں فیچرز ہیں جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے انہیں آپ ماؤس کے ذریعے یا کیسے بھی اوپن نہیں کرتے لیکن ان شارٹ کٹکیز کے ذریعے آپ انہیں اوپن کر سکتے ہیں منی مائز کر سکتے ہیں اور بہت سی چیزیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو کمپیوٹر کی سکرین پر بتاتا ہوں کہ یہ شارٹ کٹ کیز کیسے کام کرتی ہیں کیا کیا آپ کا ٹائم بچا سکتی ہیں کیا آپ کو فائد دے سکتی ہیں تو ہم کمپیوٹر کی سکرین پر یہ سارا پروسس دیکھتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ کمپیوٹر کی سکرین اوپن ہے تو سب سے پہلا جو ہمارا فیچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم جتنی بھی ہمارے پاس ونڈوز اوپن ہیں ہم انہیں مینیمائز کرنا چاہتے ہیں اب میرے پاس یہ تین ونڈوز اوپن ہے گوگل کروم اوپن ہے سنیپنگ ٹول اوپن ہے اور مائی کمپیوٹر اوپن ہے اب میں ان سب کو مینیمائز کرنا چاہتا ہوں دیکھٹاپ پر دائریکلی جانا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی کی بورڈ سے ونڈو پلس ایم پریس کرنا ہے ونڈو کی پلس ایم پریس کریں گے تو یہ سارا کچھ مینیمائز ہو جائے گا اور آپ ڈسک ٹاپ یہ آ جائیں گے دوسرے نمبر پر جو ہمارے پاس کی ہے وہ ہے شٹ ڈاؤن دی کمپیوٹر اگر آپ کمپیوٹر کو آف کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو طریق ہے کہ آپ اس کی سیٹنگ میں جائیں اور پھر اسے شٹ ڈاؤن کریں لیکن دوسرا طریق ہے یہ ہے کہ آپ ڈیریکلی ایک شٹ کر کی پریس کریں اور آپ کا کمپیوٹر آف ہو جائے گا آپ نے کہا کرنا ہے آلٹ ایف فور پریس کریں گے تو یہ شٹ ڈاؤن کے لیے آ جائے گا اور آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کا کمپیوٹر آف ہو جائے گا لیکن میں نے فیلال اسے آف نہیں کرنا تو میں اسے کینسل کر دیتا ہوں تیسے نمبر پر جو ہمارے پاس شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے کسی بھی فائل کو پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنے کے لیے فرد کریں ہم کوئی بھی فائل ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیلیٹ ہونے کے بعد ریسائکل بین میں چلی جاتی ہے وہاں سے ہم اسے ریسٹول بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس کوئی فائل ہے اور ہم اسے پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ریسائکل بین میں بھی نہ جائے اور پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جائے تو اس کے لیے شاٹ کٹ کیا آپ نے استعمال کرنی ہے آپ نے کہا کرنا ہے کسی بھی فائل کو جس کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کی بورٹ سے شفٹ پلس ڈیلیٹ پریس کرنا ہے تو یہ پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ پرمنٹلی سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے انٹر پریس کر دینا یہ پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو گیا یہ ریسائکل بین میں نہیں گیا چوتھے نمبر پہ جو ہمارے پاس شاٹ کٹ کی ہے وہ ہے کمپیوٹر کو ڈائریکٹری لاغ کرنے گا جیسے آپ کمپیوٹر کو اوپن کرنے ہیں فرد کرنے ہیں آپ نے کمپیوٹر کو اوپن کیا اور فوری طور پر کوئی آپ کے پاس آگیا آپ اسے نہیں دکھانا چاہتے کہ آپ نے کمپیوٹر پر کیا اوپن کیا ہوا ہے اور فوری اسے لاغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ونڈو کی پلس ڈ پریس کرنا ہے تو آپ کا کمپیوٹر فوری طور پر لاغ ہو جائے گا میں فیلا لاک نہیں کہتا کیونکہ میرا سکرین ریکارڈ ہو رہی ہے یہ سارا پروسس ہو رہا ہے تو یہ سارا کچھ کلوز ہو جائے گا پانچوے نمبر پہ جو ہمارے پاس شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے ٹاسک منیجر اوپن کرنے کی اگر آپ نے ٹاسک منیجر اوپن کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی کنٹرول پلس شفٹ پلس اسکیپ کی پریس کرنے تو آپ کے پاس ٹاسک منیجر اوپن ہو جائے پرفارمنس سے دیکھ سکتے ہیں جسے سی پیو میموری اور ڈسکے بغیرہ چھتے نمبر پہ جو ہمارے پاس شارٹ کٹ کی ہے وہ بھی اسی ٹاسک منیجر کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے کمپیوٹر پہ بہت کچھ اوپن کیا کبھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ ریم فل ہو جاتی ہے یا بہت ہیوی سوفٹ ویرم اوپن کر لیتے ہیں اور ہمارا کمپیوٹر یا لائپ ٹاپ ہنگ ہو جاتا ہے اور ہم اس سے نکل نہیں سکتے کہیں پہ بھی کلک کرتے ہیں لیکن ہمارا ماوس کام نہیں کر رہا ہوتا تو ایسی سیچویشن سے نکلنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک شارٹ کٹ کی پریس کرنا ہے جس سے آپ ٹاسک منیجر میں آ جائیں گے وہاں سے آپ اپنے کمپیوٹر کو آف بھی کر سکتے ہیں سوچ اکاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں اور بہت سے پروسس ہیں جنہیں آپ وہاں سے اوپن کر سکتے ہیں یا وہاں سے ٹاسک منیجر اوپن کر کے ان اپلیکیشن کو کلوز بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے کیسے کرنا ہے اپنے کنٹرول پلس آل پلس ڈیلیٹ پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوچھا ہے کہ آپ نے کمپیوٹر کو لاغ کرنا ہے سوچ یوزر سائن آؤٹ چینج پاسورڈ یا ٹاسک منیجر اوپن کرنا ہے تو یہاں پہ ٹاسک منیجر اوپن کر سکتے ہیں اور یہاں سے جتنے بھی آپ کے پاس یہ فائل اوپن ہے یہاں سے آپ انہیں کلوز کر سکتے ہیں جیسے طرح میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور اسے اسے ان ٹاسک کر سکتا ہوں یہاں سے ان ٹاسک کروں گا تو یہ انڈ ہو جائے گی ساتھوے نمبر پہ جو ہمارے پاس چارٹ کٹ کی ہے وہ ہے سپیلنگ چیک کرنے کے لئے جس طرح ہم مائیکرو سوفٹ ورڈ ایکسل یا پاورپنٹ میں کوئی چیزے لکھ رہے ہیں اور ہم اس کے سپیلنگ چیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح کر سکتے ہیں میں ایک ورڈ فائل اوپن کرتا ہوں میرے پاس آر ایڈی ہے جس میں میں نے سپیلنگ مسٹیک کی ہوئی ہے دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ میں نے تی اچ ای آئی لکھنا تھا لیکن میں نے تی اچ ای آئی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ میں نے پچر لکھنا تھا پی آئی تی سی اچ ای آئی لکھنا تھا لیکن میں نے پی آئی سی اچ ای آئی پچر لکھ دیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں میں f7 press کرتا ہم نے keyboard سے f7 press کرنا ہے تو یہ دیکھیں اس نے اسے highlight کیا اور یہاں پہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ spelling mistake ہے سر سے پہلے تو یہ بتا رہا ہے کہ اگر یہاں پہ آپ d لکھتے ہیں the d لکھتے ہیں تو یہ پلکل اس میں reference نہیں ہے یعنی اس paragraph اگر یہاں پہ d کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے کوئی اس کے معنی نہیں بنتے اگر آپ the ya dher لکھتے ہیں تو اس کے بھی کوئی یہاں پہ معنی نہیں بنتے لیکن اگر آپ the e r e dher لکھتے ہیں اس کا معنی ہے hair near ya nearby تو یہ جہاں پہ suit کرتا آپ اس پہ click کریں گے تو یہ یہاں پہ سے click کر دے گا اب اس نے پورا paragraph select کر دیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ find میں نے وہ found لکھا ہوا تھا یا کیا لکھا ہوتا ہے اس نے کہا کہ یہاں پہ find لکھنا ہے اب دیکھیں اب دوسرے نمبر پہ جو spelling mistake ہے وہ ہے picture اب دیکھیں اس نے یہ pichr اس نے کہا کہ اس کا کوئی reference نہیں کوئی information نہیں دے رہا تو آپ یہاں پہ pichr لکھیں تو اس سے really بنتا ہے meaning یہ پی آئین سی اچی آر pincher ہے تو اس کا بھی کوئی معنی نہیں تو میں picture پہ click کروں گا اور یہاں پہ picture add ہو جائے گا spelling and grammar check is complete جب جس سارے مکمل آپ کے اب جس طرح مرضی document لکھا ہو جب اس کی مکمل spelling check ہو جائے گی تو آپ کے پاس یوں notification آ جائے گا اور اسے okay کریں گے تو یہ مکمل spelling check ہو گئی ہے